موسیقی جب اہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلیٹ انڈی جی بلکل ویہاڈی سرکت ہاؤس میں منقدہ پریس کانفرس سے مرکزی صدر ایپکا خالد جویز سنگھیڑا مرکزی چیر میں ریونیو کوارڈینیشن زیالہ نیازی اور صدر ایپکا پنجاب زفر علی خان نے کہا کہ آل پاکستان کلرک ایسیو سییشن مرتد ہو چکی ہے اس احطاعت کے اس رات پورے پاکستان پر پڑیں گے ایپکا تنظیم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہے وہ ویہاڑی میں ملازمین اتحاد کی تقریب میں خطاب کر رہے تھے اس موقع پر زلی صدر ایپکا تیب بٹی جرنرل سیکٹری ملک شہباز ریاض کھوکر پروفیسر شوکت ساگر کے علاوہ دیگر تنظیموں کے رہنما اور کارکنان بھی موجود تھے مکرین نے کہا کہنا تھا کہ اتحاد کی برکت ہے کہ ملازمین کے طرحوں میں اضافہ ہوا اور اب لیو انکیشمنٹ نوٹفکیشن بھی واپس ہوگا کل سے لاہور میں دھرنا دیا جا رہا ہے اور اس وقت تک دھرنا جاری رہے گا جب تک مطالبات پورے نہیں ہو جاتے انہوں نے گورنمنٹ کو تنبیہ کی کہ ہمارے لاہور پہنچ کر دھرنا دینے سے قبر لیو انکیشمنٹ نوٹفکیشن واپس لیں لیں ورنہ دمہ دم مست کلندر ہوگا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قبل ازی حکومت کے ساتھ مذاکرات کر کے پینشن کا معاملہ حل کرائیا اب باقی مسائل بھی جلد حل ہو جائیں گے وہاڑی کی تمام تنظیموں نے اپنے اپنے اختلافات بھلا کر یکجہ ہو چکی ہے انشاءاللہ ریگلر ملازمین کا ایک پیسہ ضائع نہیں ہونے دیں گے چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں حکومت کو پبند کریں کہ ہمارے حقوق دیے جائیں گیڑا مرکزی صدر اپ کا پاکستان چیئرمین اگیگا پنجاب اس وقت ہم ویہاری میں مجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ویہاری میں آل پاکستان کلرک اسوسیشن کی تمام تنظیم متحد ہو چکی ہے یہ اللہ پاک کا کرم ہے اور تمام دوستوں کی محبت ہے انشاءاللہ اس سے ملازمین کے جو مسائل ہیں درینہ اس کے حل ہونے میں بڑی اہم پیش رفت ہوگی اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں اپنی قیادت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زلہ ویہاری نے ہمیشہ بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور اب جب بھی ہمیں ضرورت ہوگی آپ لاہور بلائیں گے اسلام آباد بلائیں گے یا کہ زلہ ویہاری میں بھی طالبندی کی کال ہوگی تو سب سے پہلے زلہ ویہاری اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا اور انشاءاللہ اپنی قیادت کی حکم پر اپنے مہربانوں کے اپکا کا پریزیڈنٹ تھا اس کے بعد ہم نے ملازمین اتحاد بنایا ہماری چیرمنی میرے پیارے بھائی میرے استاد محترم پروفیسر شوکت علی ساگر سب کا رہے تھے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ لیڈی ہالت ویسٹر بھی تھی ہمارے ساتھ پنجاب زلہ ویہاری کی تقریبا ستانوے فیصد تنظیموں نے ہمارے ساتھ الہا کیا پروفیسر شوکت علی گورنمنٹ کالے ویہاری ہم سب سے پہلے تو جناب خالج عوی سنگیڑا صاحب جناب زیاءاللہ نیازی صاحب اور زفراللہ خان صاحب جو ہے زفر خان صاحب ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ وہ یہاں آئے اور انہوں نے ہمیں عزت بخشی اور اس کے بعد انہیں ہم یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ویہاری کے یہ دوست جو آج یہاں پر موجود ہیں ہر لحاظ سے دامے درمے اور سخنے انہیں اپنے ساتھ ملیں گے اور کسی بھی معاملے میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے نہ آج تک پہلے ہم کبھی پیچھے ہٹیں ہیں اور نہ ہی اب پیچھے ہٹیں گے اور جو اعتماد انہوں نے ہم پہ کیا ہے ہم اس کے لیے ان کے مشکور بھی ہیں اور انشاءاللہ انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس اعتماد پر پورا اتریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمی و ناصر دوستو اس طرح ہے کہ زلت اور عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ طرح آپ لوگوں نے ہمارا استقبال کیا یہی تنظیم کا حسن ہے یہی تنظیم کا پیار ہے یہی تنظیم کا جذبہ ہے آج محترم جناب تیب بٹی صاحب نے جو اعلان کیا ہے میں ان کو دل کی اتھا گرائیوں سے محترم جناب تیب بٹی صاحب کو اور محترم جناب شہواز خوکر صاحب کو محترم جناب پروفیسر صاحب کو رہا اپنی دن میں پوری ٹیم کو دل کی اتھا گرائیوں سے ویلکم کہتا ہوں انشاءاللہ جہاں تک عزت کا تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے گروپ میں حضرت امام سین نے جب اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اپنے دین کو بچانے کے لیے ایک ززید کے ساتھ پسکی جنگ تھی اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حضرت امام سین کا نام جو ہے وہ زندہ ہے لیکن ززید کا نام جو ہے وہ مر چکا ہے جب آپ لوگ پورے اس عوصوق کے ساتھ اس جذبے کے ساتھ اس محبت کے ساتھ اس پیار کے ساتھ آپ اپنی قیادت کا ساتھ دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ آپ کو وہ عزت بھی ملے گی آپ کو وہ عونر بھی ملے گی اور آپ کا ہر جائز مطالبہ جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا آپ کے ساتھ تم جاہم علیہ